مزاہب کی تاریخ سے بھی قدیم درخت اور میں تنہا ان بزرگ درختوں کی چھاؤں تلے بابا خرواری کے مزار پہ پہنچا بابا خرواری عظیم صوفی بزرگ نانا صاحب کی شاگر تھے اور کسی کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ جب نانا صاحب نے افغانستان سے زیارت کی طرف ہجرت کی تو یہ سنوبر کے جنگلات ان کی محبت میں ان کی پیچھے چلے آئے یہ صرف ایک کہانی ہے انسان روحانیت یا بزرگی کے جس مقام تک جا پہنچے لیکن قدرت کے سامنے بے واسی رہ جاتا ہے اور مقدر میں صرف موت ہی رہ جاتا ہے میں انسان کے ہاتھوں سے بنائی گئی مسجد یا مندر کی دیواروں میں بیٹھنے سے خدا کی بنائی ہوئی قدرت کو جب محسوس کرتا ہوں تو اسے عبادت ہی سمجھتا ہوں نہیں جاتا مندر نہیں جاتا مسجد جائے کیوں کیونکہ سب جگہ مندر ہے اور سبی جگہ مسجد نہیں جھکتا پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکے کیوں کیونکہ سبی جگہ پرماتما کے جیون کی مورتیاں ہیں پولوں کے سامنے جھک لیتا ہوں بھرے درختوں کے پاس آکے جھک لیتا ہوں زیارت میں موجود سنوبر کی جنگلات اس قدر قدیم ہیں کہ انہیں لیونگ فوصل کا درجہ دیا گیا کچھ تو ایسے درخت ہیں جو سات ہزار سال پرانے ہیں شاید اس وجہ سے میں زیارت کی جنگلات کو خدا کی بستی کہتا ہوں ان بزرگ درختوں نے پچھلے سات ہزار سال سے انسان کو خدا کے نام پہ لڑتے جگڑتے ہوئے دیکھا لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انسان نے خدا کو محسوس کیا خدا تو ایک احساس کا نام ہے کبھی سنوبر کی چھاؤں میں بیٹھ کے دیکھو کبھی پانیوں میں ڈوب کے دیکھو کبھی سورج میں دیکھو اور کبھی چاند تاروں میں کبھی مٹی میں کہیں پانی میں اور کہیں آگ میں خدا تو ایک خوبصورت احساس ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے موسیقی 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 موسیقی